اسلام کے اندر مرد کو تو اجازت ہے کہ وہ چار شادیاں کر لے لیکن عورت کو اس کی اجازت کیوں نہیں دی گئی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو اجازت ہے ہر وقت آپ چار بیویے رکھ لیں بلکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے ان کے رائٹس کو پورا کرنا چاہیے ان کے ایکسپینسز کو پورا کرنا چاہیے ان کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے زیادتی ظلم نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ آپ نے چار بیویاں رکھی ہیں یہ نکاح کی ہوئے اور ان کے حقوق اور برابر کے لیول پر جو شریعت کے میعار ہے پورا نہیں کر رہے تو پھر کیا ہے واحدہ پھر آپ ایک ہی کر سکتے ہیں یعنی آپ پہ فرض لازم نہیں ہے کہ آپ لازمی تین دو چار کریں بلکہ عدل و انصاف اور ان کی ذمہ داریوں کا پورا کرنا یہ ضروری ہے تاکہ عورتیں اچھے طریقے زندگی گزار سکیں اب رہی ہے بات کہ مرد کو چار کی اجازت اور عورت کو چار مردوں کی اجازت کیوں نہیں چار شوروں کی یعنی وہ چار مردوں سے ایٹے ٹیم کیوں نہیں کہا نہیں کر سکتی تو اس کا جواب یہ پہلی بات یہ ہے کہ حفاظت نصف اسلام کے اندر شریعت کے اندر بڑا ضروری ہے یہ مقاصد شریعت میں سے ایک اہم مقصد ہے کہ نصف اور نسل کی حفاظت کی جائے اب جب وہ چار مردوں کے ساتھ اس کی شادی ہوگی عورت کی تو بچہ اگر پیدا ہوا تو پہلی بات یہ ہے کہ یا تو چاروں کلیم کر دیں گے کہ یہ ہمارا بچہ ہے میرا بچہ ہے یا چاروں ہی بھاگ جائیں گے اب کدھر جائے گا وہ بچہ تو بچہ چاروں ہی کلیم کر دیں تو پیدا ہونے والا بچہ کدھر جائے وہ تو ویسی فرسٹیشن کا شکار ہو جائے گا ویسی ذہنی طور پر جیسے بڑا ہوگا پرابلم کا شکار ہو جائے گا کہ میں کس کو باپ کہوں کون ہے میرا باپ وہ بھی کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے تو یہ تو ایک بڑی پرابلم کریٹ ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ اگر چاروں ہی بھاگ جائیں تو اب اس کا ذمہ دار کون ہے اس کی کفالت کون کرے گا اس کی ضروریات کو پورا کون کرے گا تو یہ بات بھی پیدا ہو جاتی دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی پرسنٹیج عورتوں کی ورلڈ وائڈ مردوں کے نسبت زیادہ ہے تو اب جو عورتیں بچاری بے سارا رہتی ہیں ان کو کوئی والی بارس کی کوئی نہیں ہوتا تو اگر انہیں شہر مل جائے تو اس میں کون سا مزاک ہے کوئی عزت والی زندگی گزار سکیں عزت والے طریقے سے وہ اپنی لائف کو گزار سکیں تو یہ حل بھی اور سلیوشن اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب اور دین نے نہیں دیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں شہروں کا آپس میں تصادم اور کلیش بھی ہو سکتی ہے کس طرح ہو سکتی کہ ایک کہے گا میری بیوی ہے دوسرا کہے گا میری بیوی ہے تیسرا کہے گا میری ہے چوتھا کہے گا میری ہے بلکہ مجیس کی ضرورت ہے ادھر والا ادھر کھینچے گا ادھر والا ادھر کھینچے گا تو آپ خود سوچئے اس عورت کا حال کیا ہوگا لوگ قتل و غارت تک کہا جائیں گے زن زر زمین اسی ویسے قتل ہوتے ہیں پہلا قتل بھی اسی ویسے ہوا تو آپس میں قتل ہو غارت شروع ہو جائے گی ہو سکتا ہے کوئی ایسا سار پھر ہو اس عورت کوئی اڑا دے اس کوئی ختم کر دے اس کو قتل کر دے تو اس کے زندگی بلکل ہی ختم ہو جائے گی تو اسے سیکیور جو ہے وہ کر دیا گیا ہے پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اس عورت کے نانو نفکے کا ذمہ دار کون ہوگا آئے گا کوئی رات گزار کے نکل جائے گا میں ہی کیوں سارا خرچہ دوں وہ کیوں نہیں دیتا وہ بھی تو تمہارا شور ہے اس سے لے لو اس سے لے لو وہ تو ایک شٹل کاؤکس ہی بن جائے گی کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے تو عورت جنہیں آپ خود سوچیں کہ اس کی حالت کیا ہوگی کہ ایک ایک چیز کے لیے پہلے شور کے پاس جائے گی دوسرے کے پاس جائے گی تیسرے چوتھے کے پاس اور ملے گا اسے کہیں سے بھی کچھ نہیں تو آخر کار وہ بالکل ویچاری ایک لٹو کے طرح گھومتی گھومتی رہ جائے گی اور پانچی بات یہ کہ اگر عمر بھی جائے تو اس کی تحجیز و تکفین کس کے ذمہ ہوگی کون ہے جو اس کی تحجیز و تکفین کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا ساری بریوز ذمہ ہو جائیں گے تو عورت اس لیے یہ مختلف اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے عورت کو اجازت نہیں دی گی اس کی فطرت کے بھی خلاف ہے رکابت پیدا ہوگی اولاد کی خرابی ہوگی آپس میں قتل و غارت ہوگی عورت کی رائٹس جو ہے وہ سبتاج ہوں گے وہ خراب ہوں گے تو اس ویسے کہا گیا کہ صرف اور صرف مرد کر سکتا ہے چار شادی ہے عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ عورت کو یہ اجازت نہیں ہے یہ اس کی فطرت اور اس کی تخلیق کریشن کے بھی خلاف ہے